دیکھیں یو پی میں جو پولیس کے ڈی وائی ایس پی کے ساتھ ایسائیز اور کانسٹیبل مارے گئے یہ اس کی پوری کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی ایڈیتنات پر آتی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے جنوری دوزار اٹھارہ میں یو پی کی ویدان سباہ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک ہزار 38 انکاؤنٹر کیا اور 32 کو ہم نے مار دیا اور کہا کہ ٹھوک دیں گے ان کی یہ ٹھوک دینے کی پولیسی کی وجہ سے آج اتر پردیش کے پولیس کے آفیسر ایک کرمنل کے ساتھ انکاؤنٹر میں مارے گئے تو یہ جو کل موتیں ہوئی ہیں اس کی ذمہ دار اتر پردیش کے چیف منسٹر جناب یوگی ایڈیتنات ہیں ان کی یہ ٹھوک دینے کی پولیسی کی وجہ سے آج پولیس بھی مر رہی ہے اور جو کرمنلز جن کے پر کرمنل کیسز ہیں ان کو آپ اس طرح سے اللیگل طریقے سے مار رہے ہیں اتر پردیش میں سرکار وہاں پر رول آف لاؤ کے تحت کام نہیں کر رہی ہے بلکہ رول آف گن کی تحت کام کر رہی ہے اور یہ ڈاکومنٹڈ تمام واقعات ہیں اگر یہ رول آف لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرتے رہتے یوگی ایڈیتنات تو پولیس کے لوگ اتنے نہیں مارے جاتے اور وہ جو کرمنل ہے جس کا نام وکاس روبے ہے جس کے پر ساٹھ کیسز ہیں آپ کی سرکار کیا کر رہی تھی کیسے اس کو بیل ملی وہ کیسے باہر پھر رہا تھا میں آج اتر پردیش کے چیف منسٹر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے پرسنل چیلنج ہے کہ آپ وکاس دوبے کو ایریس کریں گے اس کو گولی مار کر اس کو ختم نہیں کریں گے آپ اس کو آپ ایریس کریں گے سپیشل کوڈ بنا کر اس پر ایک کیس چلائیں گے اور کوڈ کے ذریعے اس کو سخت سخت سزا دلوائیں گے یہ جمہوریت کی ڈیموکریسی کی اور رول آف لاؤ کی کامیابی ہوگی اگر کل اتر پردیش کی پولیس اور یوگی اتنیات کی سرکار یہ وکاس دوبے کو پکڑ کر اس کو اگر ٹھوک دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے تو یاد رکھئے وہ جو کرمنل نے جو ہمارے پولیس والوں کو مارا اور آپ کی گرد سرکار ایسا کرتی ہے تو پھر کیا فرق باقی رہ گا ہم تو رول آف لاؤ کے تحت سمیدھان کے تحت حکومت کو چلائیں گے یہ کرمنل میں اور سرکار میں فرق ہونا چاہیے اتر پردیش کی سرکار کو اپنی پولیسی کو بدلنا چاہیے یہ ٹھوکنے کی پولیسی کام میں آنے والی نہیں ہیں یہ ٹھوکنے کی پولیسی کی وجہ سے تو پولیس والے مارے گئے رول آف لاؤ پہ چلائیے اور وہ جو وکاس دوبے ہے یہ تو آپ ہی کا تیار کردہ ہے نا اس فرینکنسٹائن کو اس شیطان کو تو آپ ہی لوگوں نے ساتھ ٹھہر کر بڑے بڑے فوٹو لیے بڑے بڑے تصاویر لیے اچھا اس کے کال ریکارڈز کم سے کم جنتا کی عدالت میں رکھ دی تھی اس نے کتنے لیڈرز کو کال کیا تیسری بات اہم بات یہ ہے کہ ہم کو پولیٹکس سے ان گنڈوں کو دور رکھنا چاہیے اگر میری ذات کا ہے تو اچھا گنڈا ہے میری ذات کا نہیں ہے تو خراب گنڈا ہے گنڈا گنڈا ہوتا ہے کرمنل کرمنل ہوتا ہے اس کا کوئی پولیٹکس سے تعلق رہنا چاہیے نہ پولیٹیشن کو ان کو انکریج کرنا چاہیے